گلیمر کی دنیا میں بہت کچھ چمکدار نظر آتا ہے بہت چیزیں اپنی چمک دمک کے ساتھ روشن نظر آتی ہیں پیسہ، پیسے کی ریل پیل، شہرت مگر ذاتی تعلقات ہمیں شو بیس کی انڈسٹری کی اندر ہمیشہ کشیدہ ہی نظر آتے ہیں قبول 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 اور اس کے فوراں بعد طلاق 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 ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے خیال سے اس کی جو ذمہ دار ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ مفتی صاحبہ آمنہ کیا ہوا؟ ڈراما لکھتی ہیں آپ لوگ اس میں قبول 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 کرواتی ہیں اس کے فوراں بعد طلاق 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 ہو جاتی ہے اور فنکاروں نے یہ سمجھ لیا کہ انہیں ریل لائف میں بھی یہی کچھ کرنا ہے قبول 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 چار مہینے بعد طلاق 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 یا زیادہ عرصہ کوئی چھے مہینے گزار گیا کوئی چھے سال گزار گیا کوئی گیارہ سال گزار گیا کوئی پینتی سال گزار گیا لیکن انجام زیادہ تر نظر آتا ہے طلاق طلاق اور طلاق سب سے پہلے تو جج صاحب میں اس الزام سے مکمل طور پر انکار کرتی ہوں میں نے محبتوں پر نہیں لکھا اور چونکہ میں نے محبتوں پر نہیں لکھا اس لیے میں آپ کے ان تمام جنرل الزامات کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کٹہری بھی آمنہ ملکی نہیں ہے کٹہری کے اندر ایک مصنف ہے ایک ڈراما رائٹر ہے وہ موجود ہے ڈراما نگار ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں احمد بھائی جن کی طرف آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ وہاں چمک تمک ہے ہم جس دنیا کی اسپیشلی بات کر رہے ہیں ہم سوسائیٹی کے ایک خاص حصے کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کریم آف سوسائیٹی it's not کریم آف سوسائیٹی it's butter cheese and even something higher than that ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جہاں خوبصورتی بھی ہے جہاں شہرت بھی ہے جہاں پیسہ بھی ہے جہاں اتنی فین فالوئنگ ہے جتنی ہمارے تصور سے عام لوگوں کے باہر ہے وہاں پہ person to person جو تعلق ہے وہ تعلق دیر تک کیوں نہیں رہتا یہ آپ کا concern ہے اور ایک سوال ہمارے معاشرے میں بھی اٹھتا ہے اس کی reasons تو بے شمار ہیں لیکن جو ایک basic reason مجھے نظر آتی ہے جو ہاتھ وہ بھی ہوتی ہیں جو basic بنیادی reason ہے جس کے اوپر میں چاہوں گی کہ ہم آگے بھی بات کرے the way they just fell into love in the same way they fell out of love اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ love marriage کی ناکامی ہے it's not ناکامی of love marriage یہ بات وہ ہی کہ بہت ساری چیزیں اکھٹی ہیں اور آپ پہ وہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے ٹھیک ہے اور آپ اتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کو ایک لمبا تعلق جو ہے دائمی تعلق اس کو قائم رکھنے کے لئے چلتے ہیں لیکن پھر ایک step پہ جا کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے تو نکلنا ہوگا یہ وہ محبت نہیں ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آج کا آپ ذکر کر رہے ہیں آج اس کے ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ they just fell out of love that easily جس طرح سے وہ جلدی سے محبت میں مبتلا ہوئے تھے اسی طرح وہ اس سے نکل لیتے ہیں اچھا یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی ہمارے ڈراموں میں طلاق 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 شروع نہیں ہوئی تھی جب بھی عمر شریف کی شادی جو تھی وشکیلہ کے ساتھ ناکام ہوئی جعوید شیخ کی شادی جو تھی وہ ناکام ہوئی اور اب دیکھیں جو پہلے تھی رانی کی شادی تھی تھی صرف راست سے وہ ناکام ہوئی تو یہ وجہ تو شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے لیکن ہم نیا کیس ڈسکس کرتے ہیں سارا یوسف کی شادی ہوئی شہروز سبزواری سے اچھا آپ دونوں کے درمیان شادی گئی اچھی ہوئی مگر اس کے بعد کہتے ہیں کہ صدف کمل صاحبہ جو تھی انہوں نے ان کی انٹری ہوئی جساں ڈرامے میں آپ کا کردار ایک انٹر ہوتا ہے اور طلاق ہوگی دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ ایک جذباتی قوم ہے ہم بہت محبت کرتے ہیں اپنے ہیروز سے بہت زیادہ اور ہم اپنے حساب سے جو ہم نے اپنی زندگی کے لیے جس کو ہم درست سمجھتے ہیں ہم وہی چیزیں ان کے اوپر لاغو کرتے ہیں صحیح ہے تو اس میں یہ ہے کہ بے شک کہ اب ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں سبھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صدف کی انٹری سے ایسے ہوا کوئی شخص کسی کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا unless, until کوئی دروازہ کھلا چور دروازہ ہے یا وہ مین دروازہ ہے وہ آپ سے غلطی سے کھلا رہ گیا یا کسی نے کھولا تو وہ جو ایک ہے نا کہ بکل دے بے چور تو چور کہیں بکل میں ہی ہوتا ہے اب یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ایک سوشل کومنٹ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو ویلن بنانا ہوتا ہے کسی کو ہیرو بنانا ہوتا ہے کسی کو ویم بنانا ہوتا ہے تو ہم نے ویم بنانا دیا سائرہ کی اور شہروز کی شادی ٹوٹنا کوئی بھی رشتہ ٹوٹنا تکلیف دے ہوتا ہے اچھا میکال زلفکار جو ہے میکال زلفکار اور سارا بھٹی کے درمیان میں جب ڈائیورس ہوتی ہے اس کا الزام بھی تیسری عورت پہ لگتا ہے سارا بھٹی کا یہ بیو پوائنٹ ہے دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں بندی ہے نا وہ ہے بھی شو بیس سے یعنی سیلیبرٹی نے سیلیبرٹی سے شادی کی سیلیبرٹی نے سیلیبرٹی کو ڈائیورس دی اور پھر سیلیبرٹی نے دوسری سیلیبرٹی سے شادی کر لی محبت کرنے کا حق حاصل ہے ہر شخص کو ٹھیک ہے اور شادی ایک ایسا بندھن ہے جس کو ہم نبھاتے تو ہیں اور نبھانا بھی چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کے باندھنا چاہیے لیکن ایک وقت پہ اگر آکر آپ کو سفوکیشن فیل ہونے لگے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چور دروازے کھولنے کے بجائے اور اپنے لائف پارٹنر کو جو آپ لے کے تو چلتے ہیں کہ ساری زندگی ساتھ لے گا اس کو دیسیب کرنے کے بجائے کیا یہ ایک بہتر عمل نہیں ہے احمد کہ ہم اس معاہدے کو جب ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے تو ہم اس معاہدوں کو کینسل کر کے کوئی اور معاہدہ بنالیں وجہ پہ ہور کریں کہ نومان جعوید کی شادی ہوئی فریہ پرویس نومان تو اس حد تک چلا گئے کہ اس نے شاید کوئی سیوسائٹ کی اٹیمٹ بھی کی لیکن لیٹر ہون اسی نومان جعوید نے جو دوسری شادی کی وہ تھی جانا ملک کے ساتھ تھی اچھا وہ بھی کچھ عرصہ رہی پر طلاق ہوگی یہ جو سیلیبرٹی ہے اس کی شادی سیلیبرٹی سے پھر دوسری سیلیبرٹی سے اس سے بھی طلاق پھر تیسری سیلیبرٹی سے یہ سیلیبرٹی اپنا سرکل جو ہے ویڈین سیلیبرٹی ہی کیوں رکھتے ہیں سیلیبرٹی سارے تو ایسے نہیں بھی ہوتے مگر زیادہ تر تعدادہ بڑھتی جا رہی ہے چونکہ یہ ہوتے ایک بلند مقام پہ کہلی جائے یوں کہلی جائے بلند شاید غلط لفظ ہوگا کہ دے آر اندس سینٹر آف فلائم لائٹ شاید تو ہمیں نظر آتا ہے ان کی زندگی ہمیں نظر آتی ہے بہت زیادہ اور وہ دلچسپی کا باعث ہوتی ہے اس لیے خبر زیادہ پھیل جاتی ہے یہ پرسنیلیٹی ٹائپ ہے آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ خودکشی کر لی جس آدمی کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی اس کو پھر کسی ریلیشن کی بھی تو پرواہ نہیں ہوگی جب ویسی ہی فیلنگ اس کے دماغ میں دوبارہیں گی تو یہ آپ نے بھی بڑی اچھے پوائنٹ اٹھایا کہ یہ لپس میں پھر دماغ چلتا ہے آپ محبت میں مبتلا ہوئے اور جس بات اس طرح اس لیول پہ آئے اور لگا کہ اب اس کو حاصل کرنا ہے کرنا ہے اور کرنا ہے حاصل کر لیا اب وہ یہ سفر شروع ہو گیا یہ سفر انسان کو پھر دوبارہ چاہیے ہو جاتا ہے پھر ایک لوب پھر دوسرا لوب اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہ پرسنیلیٹی ٹائپ ہے اب ایسا شخص اگر سیلیبریٹی ہے تو بھی اس نے ایسے ہی کرنا ہے اگر وہ سیلیبریٹی نہیں ہے تو بھی اس نے ایسے ہی کرنا ہے ہمارا سلیبریٹیز میں اس لیے یہ چیز زیادہ لائم لائٹ میں آتے ہیں کیونکہ دے آر ان لائم لائٹ اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک بائنڈنگ فورس ہے بٹین ڈا پیرنٹس لیکن ہمیں ان کے کیسیز میں یہ نظر نہیں آتا یعنی پھر بھی کئی لوگ میہ بی بی جو ہیں عام لائٹ میں وہ بچوں کی خاطر ساری عمر جڑے رہتے ہیں لیکن مائرہ خان کے کیس میں ایسا نہیں ہے اچھا اس میں تھوڑی سی ایک بات یہ بھی آجاتی ہے کہ دیکھیں جو سیلیبریٹی ہے نا خاتون ہے آدمی ہے دونوں ایموشنلی بھی ایکنومکلی بھی سوشلی بھی خاتون ہیں تو ان کی بھی سوشل ٹائز بھی ہیں ان کے سوشل کانٹیکٹس بھی ہیں وہ سوشلی سٹرونگ پرسن ہے آدمی ہے تو اس کے لیے بھی ایموشنل ٹائز بھی موجود ہیں اور اسی طرح سے وہ اپنی زندگی میں سٹلڈ ہے اب اس کے پاس اگر بچے بھی ہیں تو اس کو پتہ ہے میں اس کو ایک سنگل پیرنٹ کے طور پر بھی پال سکتا ہوں کر سکتا ہوں تو پھر وہ ایک بری شادی کو لے کے نہیں چلتے شادی وہی ٹوٹتی ہے جو خراب ہو چکی ہوتی ہے تو مجھے صرف میں مثال دوں گی although شادی کو کسی چیز کے ساتھ ہم ایک دائر ہے it's a relation relation کو ہم کسی تینجبل چیز کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے کہ میں کہوں کہ یہ ٹیمارٹر ہے جو سڑ گیا تو پھیک دو لیکن مثال دینے کے لئے یہ بات ہے کہ کیا کسی سٹیل چیز کو آپ ایک سالن سڑ گیا ہے بڑی فضول مثال ہے سمجھانے کے لئے کیا آپ اس کو کھائیں گے آپ اس کو پرے کر دیں گے جب relation خراب ہو جاتے ہیں کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان خراب relations کو چلتے رہے اور اسی کے اوپر فیڈ کرے اپنے بچوں کو ان کو بھی ہم ایک سٹیل ریلیشن میں رہنا سکھائیں ان کو بھی ہم بتائیں کہ relation جب خراب ہو جائے تو بھی اس میں رہو اور relation خراب پہلی بات تو یہ کہ ہونا نہیں چاہیے تو ہماری وشفل تنکنگ ہے نا لیکن سمہاو اگر وہ ہو جاتا ہے اس کی ملٹپل ریزنز ہیں آپ نے ایک بڑے مزی کی ریزن بتائی کہ ایک عورت آگئی اچھا جب عورت آئی تو آدمی پاگل تھا وہ منہ بی بی ہے کہ وہ آئی اس نے کہ چھ 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 ادھر آو یہ توفی لو گھر سے بھاگ جاؤ بچے بھی نہیں بھاگتے اب تو ان کو بھی پتا ہے ایسا نہیں ہوتا جس نے جانا ہوتا وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے عورت آتی نہیں عورت کو بلایا جاتا ہے یا کوئی اور ریلیشن آتا نہیں اس کو بلایا جاتا ہے اس کو کیوں بلایا جاتا ہے کوئی حالونس ہے اور اس کا ازام بھی آپ عورت پہ نہیں رکھ سکتے اب ہم نیا روخ تکھتے ہیں اس کا آپ جو کہیں گی سچ کہیں گی آپ کے آرٹیسٹوں سے بہت زیادہ تعلقات بھی ہیں آرٹیسٹ آپ کو جانتے بھی بہت اچھی طرح ہیں آپ کی بات بھی ہوتی ہے تو جو کہیں گی سچ کہیں گی میں کسی کو بھی نہیں جانتی میری کسی سے بھی دوستی ری ہاں میں جو کہوں گی سچ کہیں گی تو جو لائف سٹائل ہے سیلیبیٹی کا یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ مجھے دوسری لڑکیوں سے بھی مجھے دوسری لڑکوں سے بھی مجھے دوسری لڑکوں سے بھی مجھے رات کو بھی باہر جانا ہے مجھے دن کو بھی باہر رہا ہے دیکھیں احمد اس میں میں کچھ برائی نہیں سمجھتی اگر کوئی مل رہا ہے اور ملتے میں جسٹ ورکنگ ریلیشنشپ ہے اس پہ نہ تو کسی آدمی کو اعتراض ہونا چاہیے اور نہ کسی عورت کو اعتراض ہونا چاہیے صرف اعترس کے ہی نہیں کسی بھی شخص کے لیے دیکھیں جب آپ نے کانٹریکٹ کر لیا نا کہ میں تمہاری میاں ہوں یا میں تمہاری بیوی ہوں اور ہم اس ریلیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ فیتھ فل رہیں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ دو محضب لوگوں کو اس کے بعد بار بار یقین دہانی کرانی پڑے اور اگر بار بار یقین دہانی کرانی پڑے یہ تو وہ پھر اگریمنٹ ہی درست نہیں ہوا ہے تو اس میں لائف سٹائل کا اتنا مسئلہ نہیں ہے پرسنیلٹی ٹائپس کے پراملنم پرسنیلٹی ٹائپس کے اور آپ یہ کہہ سکتے کہ اویلیبیلٹی آف چانسز ہے تو جو بات یہ ہے کہ خطاکار وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا نہیں اب ایسا تو نہیں شادیاں بہت کامیاب ہیں سمینہ پیرزادہ سمینہ اور اسمان پیرزادہ کی شادی ہے فضیلہ کازی کی شادی وہ بہت کامیاب ہے اس طرحی دوسرے لوگوں کی سمینہ پیرزادہ کی شادی بہت کامیاب ہے آپ نے خیر سے اللہ شادیوں کو کامیاب ہی رکھے اور ہیں یہ بہت پیارے دوست ہیں سارے اور بہت پیارے کپلز ہیں اچھے کپلز دیکھے بہت خوشی ہوتی ہے اور جتنا کپل پرانا ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ بہت کامیاب ہوتا جاتا ہے وہ دونوں دوسرے کو کامیاب کرتے ہیں اور یہ ہماری بہت سمجھلی دی کہ جیسے ایک وینٹیج ویلیو ان کی لیکن یہ بڑی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کامیاب شادی کے دو لوگوں کا ساتھ رہنا ہی کامیابی ہے یا دو لوگوں کا خوش خوش ساتھ رہنا کامیابی ہے quality time یا length of time شادی پچاس سال کامیاب ہے ہمیں لگ رہی ہے کامیاب اندر اس کے پتہ نہیں کیا ہے یا ایک شادی جو پات سال رہی اور بہت اچھی رہی کامیاب کونسی شادی آپ کیا کہتے ہیں یہی تو آپ دراموں میں دکھا رہی ہیں کہ بھئی اطلاق ہی حل ہے اگر آپ کے پاس شادی ناکام ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس شادی ناکام ہو جاتی ہے آپ کی انہی باتوں کو لے کے آرٹس جو ہے نا وہ اب ریل زندگی میں بھی اطلاق طلاق طلاق کہہ رہے ہیں آرٹس ہمارے سکرپٹ نہیں پورے سے یاد کرتے وہ ہماری ان باتوں کو لے کے اپنے گھر بر بات کریں اچھا مجھتا ہے یہ جو پرسنیلٹی ٹریٹس ہوتی ہے ایک بندی کے اندر زیادہ کامیابی کی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے دوسرا پارٹنر جو اپنے آپ کو مارڈنلائزڈ فیل کرتا ہے یہ بھی وجہ بنتی ہے کیونکہ آخر ہیں دونوں سی لیابلٹیز نہ دیکھے اب ایک جو ہے زیادہ ہائٹ پر چلا جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ زیادہ ہائٹ پر نہیں جاتا ان کی زیادہ جو جوڑی ہے وہ زیادہ قبول نہیں ہوتی ہے عوام کی نظر میں تو وہ بھی تو شاہدی کنٹریبیٹ کرتی ہے یہ یہ بھی ریزن ہے لیکن دیکھے ابھی آپ نے نام لیا سمینہ آپا کا اور سبان بھائی کا دیکھے ان کی بہتری دونوں ایک جیسے ہیں مطلب نہ وہ کوئی کم ایکٹرز تھی نہ وہ کوئی کم ایکٹر تھے نہ وہ کوئی کم پرفارمر تھی نہ وہ کوئی کم پرفارمر تھے اور ایک بڑی پیارا ہمیں ساری زندگی وہ کپل نگراتا ہے even on screen بہت پیارا کپل نگراتا ہے اور بہت کامیاب واقعی ایک ہر لحاظ سے وہ کامیاب شاہدی ہے اس طرح کی بہت ساری مثال ہیں بہت ساری مثال ہیں تو ان کو تو پہلی ٹرائے میں ایک اچھا کپل مل کے ہیں اب ایسے لوگ بھی تو ہیں ان کو پہلی ٹرائے میں نہیں ملتی اپنی سمینہ یا پہلی اپنا اسمان تو کیا ان کو حق حاصل نہیں ہے نیکس ٹرائے کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے ایک دونوں سلاب دیس کی پاس ایک ایکوال نہیں آرہا ہوتا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہی اب ان کے بات پیسہ زیادہ نہیں آرہا میں سے زیادہ کماتی ہوں ایک فیلنگ یہ بھی آ جاتی ہے مجھے زیادہ شوٹس ملتی ہیں یا مجھے زیادہ کمرشلز میں پروفارم کرنے کو ملتا ہے یا زیادہ ڈراما میں آفر راتی ہے یا کروس دا بارڈر مجھے زیادہ آفر آرہی ہے تو یہ وجہ بھی بنتی ہے یہ شادی ٹوٹنے کی وجوہات نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ احمد بہت بہت پیٹی وجوہات ہے ان پہ کوئی شادی نہیں توڑ سکتا دیکھیں کئی دفعہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت ہماری محترم فورمر ہیں ایکٹرس ہیں آپا ہیں بوشرا رسائے جی دیکھ لی جی پینتی سال کے لفاقت ٹوٹ گئی انہوں نے اپنے لیے کی دوسرا اقبال چوز کر لیا ٹھیک ہے اب اس میں میں بوشرا آپا کے ساتھ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی زندگی کو چانس دیا خوش رہنے کا حق ان کو بھی حاصل ہے ان کی زندگی کیا تھی پہلے ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ why why it happened but it happened and it happened very late اس کے پیچھے بھی تو کوئی وجوہات ہے جہاں ہم ذکر کرتے ہیں کہ چوتھے مہینے چھوٹ جاتا ہے ساتھ یہ تو پہلتی سال بھی گزر جاتے ہیں پہلتی سال بھی گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اقبال ہی ملتے ہیں لیکن وہ اقبال ملتے ہیں وہ اقبال ملتے ہیں جس نے فراہ سادیا سے ان کا بھی اللہ گواہ ہوتا ہے اب دیکھیں یہ لوگ نہ فراہ بری ہیں نہ یہ اقبال بری ہیں نہ وہ اقبال بری لیکن فراہ تو کہتی ہیں کہ اقبال بری ہیں فراہ بالکل کہتے ہیں اور اقبال مانتے ہیں کہ میں نے اس شادی میں مجھ سے کچھ ایسا ہوا کچھ ہوا نہ تو وہی بات کہ کوئی چیز تھی تو بریک ہوا اگر وہ چیز نہ ہوتی تو وہ جڑا رہتا وہ تعلق جڑا رہتا اس کی ریزن فراہ کے پاس آنے والی فیم نہیں تھی فراہ نے وہ سب چھوڑ کے اقبال کو چوز کیا اچھا ہمیں یہ کیوں نظر آتا ہے کہ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت تشدد سہتی ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسین عباس وہ الزام لگاتی ہے فاطمہ سوہیل اس پر کہ یہ مجھ سے تشدد کرتا رہا ہے پریس کانفرنسز ہوتی ہیں دوسرا پارٹنر اسے ڈینائے بھی کرتا ہے لیکن بعد میں شاید یہ باتیں سچ بھی ثابت ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ بھی بتا چلتا ہے موسین عباس جس کی خاطری سب کچھ کرتا تھا وہ نازش تھی میں دیکھیں پھر وہی بات اتنا بھولا تھا وہ اپنی مرضی سے کرتا تھا یعنی یہ کام جو تشدد کا ہے یہ ویڈین سلیبرٹیز بھی ان کی میریج میں بھی ہوتا ہے چون نہیں ہوتا انسان ہے نا وہ بھی انسان ہے اچھے برے متشدد ربئیوں کے مالک عورت جو برداشت کرتی ہے وہ وہ برداشت کرتی ہے جس کو ہماری معاشرے نے ہماری سوسائیٹی نے سیکلیوڈڈ کر دیا جس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آتا احمد بھائی ایک نرو نازک عورت جس کو سنف نازک کہا جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک تھپڑ پڑتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے کہیں زیادہ جو ایک آدمی کو ہوتی ہے تو وہ تمام لوگ جو یہ سب کرتے ہیں ان کے ساتھ تو تھپڑ تک نوبت آنے سے پہلے اس شادی کو چھوڑ دینا چاہیے چاہے وہ عام شخصیت ہو چاہے وہ سیلیبرٹی ہو یہ عام ذریدگی میں اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ وہ مجبور ہوتی ہے ایک شخص جو ہے اس کی ایک شادی فلاپ ہوتی ہے وہ دوسری کرتا ہے دوسری شادی فلاپ ہوتی ہے تیسری کرتا ہے چوتھی شادی فلاپ ہوتی ہے وہ پانچ شرین کرتا ہے لیکن سیلیبرٹیز میں ہمیں ایسا کی کیس سٹڈیز مل جاتے ہیں اتا اللہ عیسیٰ خیلوی کی جو شادی ہیں وہ پانچ شادی ہیں ماشاءاللہ شاید اس کے بعد بھی ارادہ رکھتے ہوں نور بخاری کو دیکھ لیجیے نور بخاری نے بھی اپنی شادیہ کرنے میں برائی ہے میں آپ سے پوچھوں ایک سوسائٹی ہے نا اس میں کم نہیں ہے لیکن یہ با اس میں زیادہ کومن کیوں ہے سیلیبرٹیز میں اب ہوتا جا رہا ہے ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ there are few people and they are on the top they are in the limelight ہمیں نظر آتی ہے اگر آپ مانشور کے cross-sections پر اٹھائیں اور اس کے اوپر سرویز ہوں تو میرا خیال ہے اپریہ انتاف کی شادیاں دیکھیں آپ کمی شادیاں اس میں کیا مرائی کیا پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ریلیشنز رکھے ایک کانٹریکٹ کیا جب وہ کانٹریکٹ لگا کے مکمل نہیں ہو رہا اسلام میں منانی ہے کانون میں منانی ہے تو سسائیٹی نے کیوں منا کر رکھا ہے ہم کیوں ایک بری ہم کیوں ریجوائز کرتے ہیں غلام اس وقت کھر کو جانا پرچانا جاتا تھا اس کام کے لیے کہاں کھر کی بات کر رہے ہیں کہاں نور بخاری کی بات کریں یاشی ایک الگ چیز ہے اور وہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ میں نے شادیاں کی ہیں اب دیکھئے آپ وہاں بات لیا ہے جہاں کچھ بارودی سرنگیں ہیں اس بات کو یہی رہنے دیجے تو کیا کریں آگے پڑھیں کھر صاحب کو جہاں وہ ہیں ان کو وہی رہنے دیجے ہم اپنی ہی بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام کپل کی جب شادی ہوتی ہے عام عوام لوگ میں سے کیا ان کی ایکسپیکٹیشن سیلیبرٹیز کی جب شادی ہوتی ہے سیلیبرٹیز کے ساتھ ان کی آپس میں ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں یہ الگ ہوتی نہیں کیا دیکھیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں اب بہت نازک موضوع آپ نے چھیڑا ہے عام طور پر عام دنیا میں لڑکے جو ہوتے ہیں ان کی شادی جس عمر میں ہوتی ہے ان کے لیے فیمیل کمپنی بھی ایکسیسیبل نہیں ہے تو جب ان کو ایک خاتون ان کی زندگی میں آجاتی ہے ان کے پاہوں بھی دباتی ہے جو صبح لکے ان کو چاہے بھی دیتی ہے جو ان سے کہتی ہے کہ شام کو جلدی آجا یہ کیا فیکس لازر ہے یہ آپ نے کمیونٹی کی سائیڈ لے یہ میں آج فکس ہے میں اپنی کمیونٹی کی سائیڈ میں ایک سائیڈ کا ذکر کر کھر ہوں اس لڑکے کے لیے دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے اور اس لڑکے کے لیے بھی وہ ساتھ آپ عام لوگوں بھی بات کر رہی ہیں ان کے لیے کیونکہ وہ دو لوگ ہی اوہلے لڑکی ہے جس نے حسین ترین آدمیوں کو بھی دیکھا ہے اور سکرین کے اوپر بھی وہ تمام چیزیں جن کے ہم خواب دیکھتے ہیں ان خوابوں کو انہوں نے ہمارے سامنے مٹیریلائز کر کے سکرین پر دکھایا ہوئے اور وہ اپنی زندگی اس سے شاید زیادہ اچھی جی رہے ہیں اس میں ان کو صرف وہ ان کے لیے اہمیت ایک بات تو ثابت ہوگی ہے کہ جو ڈراما آپ لوگ لکھتی ہیں وہ ہماری سلیبرٹیز نے پریکٹیکلی بھی شروع کیا ہوئے نہیں ایسا تو نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے دراما دیکھ رہا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ میں تلاغ 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 دیتا ہوں اور شاید بری خیال سے گھر پہنچ کے اپنی ریل وائپ کو بھی یہی کہہ دیا ہو کیا کوئی نفسیاتی آرزا تو نہیں ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے اور کوئی ڈراموں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دراما میں نے دیکھا ایک ڈراما دیکھا سو ڈرامے چلتے ہیں وہ ڈرامے بھی تو ہیں کیا ہے اس کے لئے تو ہوتا ہے تو کیا اس گھر سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اس ریلیشن سے نکل جائیں ہم لوگوں کے جل کے مرنے کے بات بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو گھر نبھاتی نبھاتی مر گئی اگر زندہ بچ کے چلے کی تو کیا ہے یہ بہتر ہے کہ یہ شاویہ ضرورت کے تحت بھی ہوتے ہیں سیلیبرٹیز کیا ہے دیکھیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ کپلز 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 کچھ اچھی کمیسٹری ہوتی ہے اور وہ اتنا کام کرتے ہیں ساتھ کہ سمٹایم سے فیل کمفوٹیبل تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ زندگی کو بھی لے کر چل لیتے کھٹے ساتھ اور جیسے ابھی ہمیں سمینہ اپا وغیرہ کھا سکر کے ان کی کونس پلز شویہ ملک مارید ٹو سانیہ مرزا ٹھیک ہے نمید ٹھیک ہے ان کی رومرز جو تھیں خوائیں ہیں کہ یہ لائدہ ہو رہے ہیں لائدہ ہو رہے ہیں جب جب جو گردش کر رہا تھا یہ سب کچھ ان کا ایک شو اناؤنس ہو جاتا ہے ملک مرزا شو دامیلک مرزا شو اچھا کہاں پہ تلاک ہو رہی تھی کہاں پہ وہ شو آ جاتا ہے وہ میرے خیال سے اردو فلاکس پر شاید ایسپریس پہ بھی اس کے بعد وہ براڈکاسٹ ہوا تو اس کے بعد وہ پروگرام جو ہے سوپر ہیٹ چلا جاتا ہے کیا یہ پہلے سٹنٹ تھا لیکن لیٹر اون ٹوینٹی 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 پور میں ڈائیورس ہو جاتی ہے اور اگین شویب ملی اکتہ ہے ان ادھر سیلیابرٹی سنہ جاوید میری میری سٹیٹ دیکھیں یہ شویب والی معاملے میں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہمیں بہت چھوکہ عورت کو مظلوم دکھانے کا یہ میوچل انڈسٹیننگ سے وہی جو میں نے شروع میں باتی سوچا ہوا کہ جو میں نے شروع میں باتی ہے یہ بھی تو سکتا ہے کہ دونوں کو محبت نہ رہی ایک دوسرے سے اور وہ بجائے لڑنے کے یا ایک دوسرے کے کردار پر ازام لگانے کے یا وہی جو ہمارے ہوتا ہے کہ جو جہیز میں یہ نہیں لائی تک تک مجھے یہ نہیں کہا تا یہ وہ بجائے بجائے تو محضب لوگوں کی طرح اگر 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 اس سے پہلے انہوں نے شو بھی کر لیا نہیں شو سے پہلے انہوں نے شوش رہا تھا اب انہوں نے سوچا کہ شاید ہم طلاق سے پہلے پیسے کما لیں نہیں یہ انہوں نے نہیں سوچا ہوگا ان کے پاس ایک کانٹریکٹ آیا ہوگا جس میں انہوں نے یہ کام i don't know really what happened but یہ جس میں ایک ازیوم کر رہی ہوں ہے کہ ایک شو آتا ہے وہ ابھی نہیں بن جاتا آپ کو دو پتہ یہ کانٹریکٹ ہوتے ہوتے تعلقات یا یوں سمجھ لیجے کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ اس جگہ پہنچ چکی تھی انہوں نے الگ ہونا تھا وہ سکتا ہے کہ ڈسائی ہوا وہ تو شو بھی ہو گیا اور اس میں یہ کہ پیسہ بھی آیا پیسہ ان لوگوں کے لئے اب جس ٹیج پہ وہ لوگ ہیں اور انہوں نے ان کے لئے پیسہ کو اتنا بڑا مسلا رہ گیا کہ وہ اتنی مطلب ہم لوگ بہت ہی کانس پر رہی کے بارے جو کپل سیلیبیٹیز کا جو جسے زیادہ جسے زیادہ offers نہیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ تو کچھ ساں کھلتے ہیں لیکن ان دونوں کی کیس میں میں یہ نہیں سمجھتی the type of money sports bring اور جس لیول کے sportsmen persons میں نہیں سمجھتی کہ یہ وہاں پہ اس طرح کا کوشتر ہے خبروں میں بھی آپ نے social media پہ تو ہیٹ رہنے ہیں آپ کو likes ویوز تو آ نہیں ہیں اس کے بعد آپ social media handles دیکھیں کہ کتنے وہاں پہ کتنے بوسٹ میں یہ نہیں سمجھتی کہ کوئی کونسس ایفرٹ ہوگی کونکہ کونکہ وہاں پہ کونسس یہ دو سانیا تو بہت بڑا ستار بڑی ایک زبردست پلیئر اور خاتون ہوتے بہت بڑی پلیئر تو میں سمجھتی کہ جب وہ ایسی شخصیت ہے ایک بار فیسر آمان جو ہیں اپنی ساید لے ہیں اپنی کمیونیٹی کی میری کمیونیٹی ساید میں پلیئر تو ہوں نہیں پلیئر تو ہیں میں کھاں گی کھاں کھاں میں کھاں 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 وہ ہو سکتا ہے دونوں کو ایسی کھاں ہوں نہیں 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 بالکل آئیں ای وارڈ کے وہ آئیں طلاق ہوئی ہے نا دشمنی تو نہیں ہوگی سپاری تو نہیں دی دی سانیا نے کسی کو کہ اس کو کہیں آنے دینا دونوں دیکھیں ایک بچے آنے ایک 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 ادر ادر دیکھتے ہیں اسفر علی جو ہے اس کی سلمان حسن سے شادی رہی ہیں گیارہ سال شادی میں بندے رہیں اس کے بعد وہ اس کی نووین وقار سے شادی ہوتی ہے پھر ڈائی بورس ہو جاتی ہے ایک کیس اور ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں شامون عباسی کا ہمیمہ ملک سے شادی ہے جوویری عباسی سے شادی ہے پھر ایک اور شادی ہے پھر ایک اور ساری سیلیبرٹی ہیں اچھا کسی فیمیل سیلیبرٹی کو یا میل سیلیبرٹی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کی پہلے جو شادی تھی کسی سیلیبرٹی سے اس کی بجو ہاتھ بھی تو ان کو علم میں ہوں گی نا آخر دیکھیں محبت اور جنگ میں سب جائے سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ محبت ہے اور کیا اب یہ محبت ہے تو اس کے بارے میں ہم نیکسٹ پویسٹنز کریں گے ان کی لاف میریجز کیسے ہوتی ہیں بلکل یہ محبت ہی ہے یہ محبت ہی ہے دیکھیں ان لوگوں کو یہ مائرہ خان کے اور علی اسکری کی محبت جو ہے وہ دو ہزار چھے سے پہلے تھی دو ہزار چھے میں جو تھی وہ شادی ہو گئی دو ہزار پانچ میں محبت ختم دو ہزار پندرہ میں محبت ختم ہو گئی شادی ختم ہو گئی محبت کا نہیں پتا ہوتا محبت رہے گی محبت کا کوئی ایکسپائری ڈیٹ میں ہوتی کوئی نکا ناموں کے اوپر ضرور کہیں چھپا ہوا لکھا ہوتا ہے جو ہم پڑھ نہیں سکتے اچھا سنم جو ہے جو ہے got married to her best friends parhan hasan in year 2015 میں اس کے بعد divorce ہو گئی پھر کیا ہوا سنم بلوچ نے جی married to abdullah paratullah in year 2013 میں محبت ختم ہو گئی ادنان سمی زیبہ بختیابر کے ساتھ کہاں گئے ختم ہو گئی عدالتوں کی چکر لگاتے رہے دونوں پرانی بات سلمہ آگا جاوید شیخ پھر سلمہ آگا ڈائیورس ہوتی ہے ایک سکوش پلیئر کے ساتھ شادی جو ہے ان کی وہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ انڈیا کے کسی تاجر کے ساتھ شادی کر لی اور سنیا ہے آج کل وہ انڈیا میں ہی ہوتی ہے کیا کہتی ہیں دیکھئے آپ نے جن سب کے نام لیے وہ انسان ہے اور اگر ان کو ایک ریلیشن لگا کہ اب یہ ٹاکسک ہو گیا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کے انہوں نے ایک دوسرا ریلیشن بنا لیا جو کہ ان کو لگا کہ ٹاکسک نہیں ہوگا مذہر وہاں پہ بھی وہ ٹاکسنز تھے میں بھی وہ پیچھے سے لے آئیں پیچھے رشتے سے میں بھی وہاں پیچھے سے پیچھے سے سلمہ آگا کا تو ہم دے دیتے ہیں نا کریڈ کے اس نے اس کے بعد بزنسمن سے انڈیا میں شادی کر لئی اور دیلی بیسٹ بزنسمن تھا لیکن رحمت خان اگین سلیبرٹی بھی ایک سپورٹس پرسن تھا لیکن شادی سلیبرٹی کے اس بات ان کی چوائی سلیبرٹی تک ہی کیوں ہوتی ہے رحمت صاحب کی پہلی شادی تو سلیبرٹی سے نہیں تھی تیسری شادی بھی ان کی سلیبرٹی سے نہیں ہے لیکن نہیں سلیبرٹی کی بات کرو لیکن آپس میں تو ان کی ایک دو شادیاں ہوتی ہیں اس بات دوسری بھائی پھر سلمہ آگا کی بات کرنا جاوید شیئر کے بعد وہ رحمت خان کے ساتھ شادیاں برابر والوں میں ہوتی ہیں جن میں وہ ساری چیز ہیں اب آپ اٹھا کے کہیں کہ جی جا کے رحمت صاحب یا جس کا بھی آپ سکر کر رہے ہیں کہ یہ جا کے شادی کر لیں بلکل ہی گھر میں ساگ پالک پکانا بھی بری بات نہیں ہے لیکن وہ ایک دفرنٹ فیلد ہے تو وہ پھر کیوں آپ اس قسم کی رشتے کیوں جوڑنا جا رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں ہمیں کتہری میں کھڑا کریں ہمیں فینس کو اور کہیں کہ جی فینس جو ہیں یا جو پبلک انفریونس ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کی ڈائبورس بلکل بھی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے جیسے کہا کہ یہ انسان ہیں اور ان کو بھی اسی طرح محبتیں ہوتی ہیں لیکن میں نے جیسے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ ایک عوام میں جو ریلیشن ہوتا ہے ان کی لڑکیوں کی زندگی میں بھی بڑی مشکل سے وہی ایک آدمی آتا ہے وہ جیسا بھی ہوتا ہے اور لڑکوں کو بھی بڑی مشکل سے وہی لڑکی ملتی ہے تو دس پندرہ سال تو وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا صبح اٹھ کے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آج بھی سو رہی ہے چلی نہیں گئی تو وہ اس خوشی میں دس پندرہ سال بیس سال گزار دیتا ہے اس کے بعد ہماری زندگییں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ بردو کا ایک لفظ ہے نا کہ پھونسڑے نکھلاتے ہیں اور ہمارے ہشر نشر ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ تو ہمیں برداشت کر رہا ہے یا کر رہی ہے اور جائیں گے تو سفید بالوں میں خاک بھی پڑے گی حضر ہم اس کے دنڈے ہیں کہ یہ کہ ایک کپل ہے سلا بیوی و کو ایک دانی سپیکٹیشن ہے اور دوسرے کو دباو میں رکھتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہے یا وہ ٹائم نہیں دے پاتا کے ساموال حب کے کیس میں تو اس بات ہے نا کہ وہ اس نے خود بھی معنا ہے بیوی نے بھی معنا ہے کہ ہم اس سے ٹائم نہیں دے سپتے ہیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے احمد بہت اہم چیز ہے اور سلیبرٹی سے شادی ہی اس لئے کرتا ہے عام طور پر کہ وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی کو سمجھے گا انڈرسٹینڈ کرے گا میں آپ کو چھوٹی سی اپنی زندگی سے مثال دیتے ہیں تو I'm not a celebrity آپ تو بہت بڑے نام لے رہے ہیں لیکن زندگی میں تھوڑی سی مسلوسی آتا ہے سیٹرڈے کا دن ہے میں دس بجے سے اسی سلسلے میں پھر رہی ہوں میرے گھر والوں کو بھی تو مجھ سے توقعات ہوں گی کہ میں گھر میں بیٹھ کے آج آلو پالک پکاتی تو میں نہیں پکایا ان لوگوں نے ہی بات ٹال دی اسیے ٹال دی کیونکہ دے نو میرے روٹین سنس لارس ٹوئی فیویرز تو چل رہا ہے سندگی چل رہی ہے تو جب کوئی سیلیبرٹی سی شاہدی کرتے تو وہ یہ سوچ کے کرتے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے کہ آم طور پر لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ایک دوسرے کے لائف سٹائل کو اورتے آم اورتے بھی لڑ پڑتے ہیں جب آدمی شام کو سات بجے اوبر ٹائم کر کے گھر آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہی نا راتی کرے دفتر لیکن تلاک نہیں ہوتی تلاک اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ آدمی کو بھی میں نے ابھی کہا اس کو پتا ہوتا ہے مجھے دوسری نہیں ملنی ایسی ایسی کیا ملنی نہیں لڑکی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں ملنی نابی آلی دو تین شاہد فخر عالم again ڈائیوارس شامون عباسی بات ہو گیا شاہستہ لودی جو اپنے سارے شوز میں بیٹھ کے لوگوں کی اطلاق اور شادیوں کے بارے میں ڈسکشن کرتی ہے اپنی ڈائیوارس پھر ہم جگن کازم again another example from you know from warning شوز کہ ڈسکشنز بھی ٹاپک بھی یہی ہے خود بھی جو ہیں لیکن ان لوگوں نے ان لوگوں نے دی سائفر کر لیا مایا خان بھی وہ اسی طرح بتائی ہے ان لوگوں نے دی سائفر کر لیا کہ اگر زندگی میں ایک غلطی ہو جائے تو پوری زندگی کو برباد کرنے کے بجائے ایک اور چانس دینے اگر وہ غلطی ہو جائے تو ایک اور چانس دینے آخری نوٹ آخری نوٹ love marriage is wrong conclusion نکال لیتے ہیں کہ پہلے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں آپ کو اس کی تمام خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن once you married تو اس کے بعد آپ کو دوسری چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں جو اس کی وہ other side of the picture جو ہے تو یہ نکالتا ہے کہ خوبیاں رہتی نظر آپ سب آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں جب ایک دم کے بعد برائیاں نظر آتی ہیں یو آپ کے مطابق برائیاں ہیں تو پھر سربائیول مشکل ہو جائے میں سمجھتے ہیں احمد بھائی کہ اس میں سیچویشن یہ کہ جو love marriage کرتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی رائے رکھتے ہیں ٹھیک ہے arrange marriage وہ کرتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ہم تورے باب الکھوٹے کی گئیاں گائے کو تو آپ ہاتھ پانکے اور زبا بھی کر دیتے ہیں گائے کیا کرتی ہیں لیکن کبھی کسی وائلڈ بیسن کو پکڑی ہے اور زبا کرنے کی کوشش کیجئے وہ دلتے مار کے بھاگ جائے گا فریال فریال گوھر جمال شاہ ڈائیوارس رانی سرپراز ڈائیوارس جاوید شیخ سلمہ آگا ڈائیوارس اس میں میں کوئی برائی نہیں سمجھتی کہ اگر آپ کو جو لوگ معراج کرتا ہے وہ محبت کا اظہار کر سکتا ہے تو اس کو جب محبت میں کمی آتی ہے اور تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ ان کو پک کر کے ہٹ سکتا ہے ارینج معراج میں کیونکہ توقع ہی نہیں ہم ایک اجنبی سے ملتے ہیں ہمیں اس کو سمجھتے سمجھتے دس پندرہ سال لگ جاتے ہیں چلی اگر آپ کو ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں اگر آپ کو ملتے ہیں دیکھیں کون 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 کن کن کی ڈوینٹی ڈوینٹی فور میں شادیاں ہوئی ہیں اور انہوں سے کتنے کی شادیاں ملتے ہیں میرا تو کنکلیوزن یہی ہے اب بھی یہی کہوں گے کہ ایک برے ریلیشن کو لے کے چلنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی خود بھی اچھی گزاریے اور دوسرے کو کو بھی گزارنے دیجئے اور خدارہ کوئی اس چیز کو یہ نہ بتایا اے وہ بڑا برا تھا وہ تو یوں کرتا تھا یا وہ بہت بری تھی صبر سے گزاریے یہ صبر نہیں ہے یہ ایک ہماکت ہے زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اور اس میں مطلب شادیاں کر لینے چاہیے دیکھیں اس کو خوش گزاریے اس کو اچھا گزاریے شادی is an aspect of life it's not life زندگی میں کوئی چیز آپ کی خوشی اگر چیننے لگے وہ جب ہے وہ شادی ہے وہ پروفیشن ہے وہ کوئی دوست ہے وہ anything تو stay away from the top یہ پروگرام جو تھا کتن غیر جانکدار نہیں تھا آمنان مکتی صاحبہ نے بھائی پور دیفنڈ کیا اپنی کمنیٹی کو ہم تو فنڈ کیا 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 فنڈ کیا فنڈ کیا کسی چیز کے لئے یہ کوئی رسپونسبل نہیں ہوتا this is very spontaneous لیکن ایک بات کی آج کا پوسکات کتن غیر جانکدارانہ نہیں تھا احمد بھائی نے مکمل ساتھ دیا ہے معاشرے کے اس رویے کا جو انسانوں کو دکھی رکھتا ہے چلی اب ہم لڑتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں نیس پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ مکتے کا ساتھ دیا آپ پوسکات دیت رکھتا ہے کن いد آمن